اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ویڈیوز کے تھامنیلز بناتا ہوں اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور بہت ہی آسانی سے آپ لوگ جو ہے اس آن لائن ایپ کو یوز کر کے تو بہت خوبصورت خوبصورت جو ہے اپنی ویڈیوز کے لئے تھامنیلز بنا سکتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میں تھامنیلز کیسے بناتا ہوں اور I hope کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے آپ کے لئے useful ہوگی اور اب اس میں ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم جو کونسی میں ویب سائٹ یوز کرتا ہوں جس سے میں تھامنیلز بناوں گا تو یہ یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے canva.com ٹھیک ہے اس کا لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور اس سائٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو اکاؤنٹ آپ سے یہاں پر مانگے گا یہاں پر آپ نے سمپلی اکاؤنٹ بنا لیتا ہے میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس لئے مجھے میں یہاں پر نہیں بناوں گا آپ نے سمپلی یہاں پر اپنی آئی ڈی جو آپ کی گوگل کے ساتھ اٹیشڈ آئی ڈی ہے وہ یا پھر آپ کی جو یوٹیوب کی آئی ڈی ہے وہ آپ یہاں پر کر دیں گے اس کے پر کریائٹر ڈیزائن میں جائیں گے تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چینل آرٹ فیس بک کور فیس بک پوسٹ ویڈیو لوگوز سی ویز انسٹا پوسٹ پوسٹ کارڈ اور یہ انفو گرافکس اور آپ کو بزنس کارڈ اور یہ سب کچھ آپ یہاں پر بلکل فری میں بنا سکتے ہیں اور اس کا ایک پیڈ ورزن بھی آتا ہے اگر آپ نے اس کا پرو جو ورزن ہے اس ویب سائٹ کا وہ اگر اکاؤنٹ آپ نے لینا ہے تو اس کا بھی لنک آپ کو اسی پیج پر مل جائے گا لیکن آپ کو میں یہی سجسٹ کروں کہ فری والے اس پر بنائیں دیکھنے جیسے آپ کے سامنے ہی لیفٹ ان سائٹ پر سارے ٹیمپلیٹس آ رہے ہیں ان ٹیمپلیٹس کو آپ کسی بھی ٹیمپلیٹس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سے اس کو ایڈٹ کر کے آپ اپنا تھامنل ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں میں ایک چیز ایک پوائنٹ ضرور بتاؤں گا آپے جو یہ جتنے تھامنل آپ کے سامنے یہ آ رہے ہیں جو آپ کے سامنے ٹیمپلیٹس ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسی پکچرز ہیں جس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا تو میں پریفری یہی کروں گا کہ اگر آپ نے تھامنل بنانا ہے تو آپ اس کو ان ٹیمپلیٹس کو یوز کریں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نہ بھی ان کو یوز کریں تو آپ گوگل سے سیمپل پکچر ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے بعد اس طرح سے جیسے میں نے یہ بیک گراؤنڈ ایک ریٹ کلر کا سیلیکٹ کر کے یہاں پر لگا دیا ہے اور ابھی میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنا تھامنل جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے اور آپ کو بڑا مزا آئے گا اس پر ڈیزائن کرتے ہوئے جیسے آپ دیکھنے یہ ٹیکسٹ کا ایک کولم ہے سائٹ پہ یہاں سے میں اب اس کو سیلیکٹ کروں گا ایک فونٹ جو بھی میرے پسند مجھے پسند آئے گا فونٹ وہ میں سیلیکٹ کروں گا یہ سارے سے یہ پری میڈ پڑے ہوئے اس میں پہلے سے بنے ہوئے فونٹ ہیں یہ ٹیمپلٹس ہیں ہمیں نے یہ ٹیمپلٹس سیلیکٹ کیا ہے اس میں جو ایکسٹرا رائٹنگ ہے وہ میں اڑا دوں گا اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا اور اس کے بعد میں اس کو ایڈٹ کر کے جو میں نے لکھنا ہوگا وہ میں اس میں ایزیلی لکھ لوں گا تو آپ دیکھ رہیں گے کس طرح ایک کلک کے اس پر ایک کلک پہ آپ اتنا ایزیلی اس کو بنا سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈٹ کروں گا اور اس میں میں لکھوں گا ہاؤ آئی میک تھام نیلز ٹھیک ہے جی اب اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ سٹیپ بے سٹیپ بتاتا رہوں گا اور پھر میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنی چینل آٹ کس طرح بنانا ہے اس میں جو سائزز ہیں وہ سارے پری سیٹ سائزز ہوتے ہیں اور آپ نے صرف اس میں ایڈٹ کر کے تو اپنا تھام نیل بنانا ہوتا ہے اور تھام نیل کی وجہ سے ویڈیوز کافی وائرل بھی ہوتی ہیں اور آپ کو اچھا وچ ٹائم ملتا ہے جب آپ نے اتنی اچھے ویڈیو بنائی ہے اور تھام نیل اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوگا تو اویسلی پھر وچ ٹائم بھی اتنا ہی نہیں اسی طرح آئے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کلرز کا اور سائز کا یہ انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے یہاں پر آپ ایزیلی جس سائز کا بھی آپ نے اپنی رائٹنگ کو اپنے ٹیکسٹ کو جس سائز میں رکھنا ہے آپ اس سائز میں بڑے ایزیل اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹن سائیڈ پہ تو یہ بہت ایزی سافٹ ویئر ہے بہت ایزی ویب سائٹ ہے اور اس کو آپ یوز کر کے بہت ہی آسانی سے تھام نیل بنا سکتے ہیں تو ابھی میں اس کے تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے اس کی کلر چینج کر رہا ہوں کلر سکیم اس کی دیکھ رہا ہوں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح سے زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اور مجھے میرا خیال ہے کہ یہ کلر ہمیں زیادہ سوٹ کرے گا کیونکہ میں نے اس کو بیک گراؤنڈ ریڈ رکھی ہے ریڈ تھوڑی ڈاک ہے تو آگے تھوڑا سا شوک کلر تھوڑا سا آجو آنکھوں کو لگے اس طرح کا کلر ہونا چاہیے لیٹس ہی کہ ہم کس کلر پر فائنل کرتے ہیں تو ہم اس میں بلیک اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا بلیک رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا جو تھامنیل کا جو یہ ٹیکسٹ کا کلر ہے اس کو ہم کر دیں گے جناب ییلو اچھا اب اس میں یہ جو رائٹنگ ہمارے سامنے آگئی ہے میں نے اس میں لکھا ہوا ہے میں ایک نام تھامنیلز اس میں کس طرح سے ہم ان ورڈز میں سپیسنگ بھی دے سکتے ہیں لیٹرز کے درمیان سپیسنگ دے سکتے ہیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں ہم کس طرح سے ان کو اس کو اور زیادہ اٹریکٹیو اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کو میں نے کوپی کیا اور پیسٹ کر دیا اس کے بعد آپ پیچھے والے ٹیکسٹ کا کلر چینج کر لیں یہاں سے اور اس کے بعد آگے والا ٹیکسٹ اس کے اوپر سیٹ کر دیں فانٹ بائی فانٹ اور یہ دیکھ لیں کتنا بردہ تھری ڈی فیکٹ آ رہا ہے یہاں سے تو اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے گروپ جس جس ایلیمنٹ کو آپ نے کٹھا پک کرنا ہے شفٹ لپا کے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کمانڈ جی یا کنٹرول جی کر کے آپ نے اس کو گروپ کر دینا ہے اس کے بعد اب یہ ایک گروپ بن گئے اسے آپ نے اٹھا کے جس طرح بھی نکرسر سے جس طرح بھی آپ نے موف کرنا ہے اس کو کر سکتے ہیں تو ابھی یہ بہت سمپل سا بن گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی اور کچھ ایڈ کریں گے اس میں ہم تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم کیا ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا لیفٹ پہ آپ کو ایلیمنٹس نظر آ رہے ہوں گے ایلیمنٹس لکھا رہا ہوگا تو اس ایلیمنٹس پہ آپ جا کے تو اس میں کچھ ایلیمنٹس ایڈ کریں گے اچھا آپ نے اگر اس میں دھیان دیا ہو لیفٹ ان سائٹ پہ تو آپ کو یہ تاج جیسا نظر آ رہا ہوگا تو جن جن آئیکنس پر یہ تاج بنا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پیڈ ہیں اور اس کے لئے آپ کو پے کرنا پڑے گا لیکن جس چیس پہ یہ تاج جس اس آئیکن پہ یہ تاج نہیں ہے وہ آپ فری پک کر سکتے ہیں تو اس چیس کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی ایسے ایلیمنٹ نہ پک کیجئے گا جس پہ تاج بنا ہوا ہے اس کے لئے آپ کو پے کرنا پڑے گا اور اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں تو موسٹی جو آئیکنز ہیں ون ڈالر میں آپ کو وہ جو ہے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے یوٹیوب یوٹیوب کا جو آئیکن ہے وہ یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اور اب میں اس کو سیٹ کروں گا یہاں پہ اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اور زیادہ خوبصورت کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دوں گا یہاں پہ ہم اس میں کچھ اور ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں اس کو اور زیادہ خوبصورت اٹریکٹیو بنانے کے لیے یہ دیکھیں ہم نے اس میں کیمرہ ایڈ کیا ہے اور اس کو یہاں پر اوپر آپ جا کے ٹرانسپیرنسی اس کی ہنڈر ٹیس کو آپ اگر یہاں سے اس کی ٹرانسپیرنسی کم کریں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کو بلر تھوڑا سا ڈیفیوز سا ایفیکٹ آئے گا تو یہ کافی اس میں خوبصورت اس کے ٹولز ہیں اور ابھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اور خوبصورت بن سکے اس میں ہم کیا کیا ایلیمنٹ ایڈ کریں تو ہمیں سیزر ایڈ کریں گے اس میں ہم اور یہ میں نے یہاں سے اس کو فلپ کر دیا جس طرح آپ نے اس کا اس کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھ لیں میں نے اس کو فلپ کر دیا اب میں اس کو ہم یہاں پر نیچے لگا دوں گا تھوڑا سا اس کا سائز چھوٹا کر لیں گے اور اس کو ہم یہاں پر نیچے ایڈجسٹ کر لیں گے ایک چیزر پر اور اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں اس کا تھوڑا سا اینگل چینج کر کے ہم نے اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیا اس کو بھی تھوڑا سا ٹرانسپارنس اس کی کام کروں گا تاکہ یہ بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے ہے خوبصورت لگے اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں جناب تھامنیلز اس میں آپ کوئی بھی ایلیمنٹ ڈال سکتے ہیں اپنے ویڈیو کے اکارڈنگلی یہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں اور گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے بھی پی این جی فائل میں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر لگا سکتے ہیں تو میں اب اس میں جلدی جلدی کوشش کروں گا کہ اس میں چیزیں ایڈ کر سکوں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بلپ بھی لگا دیا ہے اور یہ یہاں پر تو یہ جف فائل ہے اس لئے یہ آپ کو بلنک کرتا ہوا بلپ نظر آرہا لیکن جب اینڈ میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ آپ کو جے پی جی اپی این جی ہی میں کرنا پڑے گا اور اس میں یہ پھر یہ جو اس کا بلنک ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا اور ہم لوگر کو کر دیتے ہیں یہاں سےہ اس میں اور یہ میں اب ایڈ کر دیا ہے ایک نیگٹیو اور نیگٹیو کچھ آئے تھوڑا سا کر کے موڈیو ریل ہے بیسیکلی اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا یہاں بڑا کروں گا اور یہاں پر اس کو سٹ کر دوں گا اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیسا لگ رہا ہے تو اس کو بھی میں تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی اس کی کروں گا اور اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پر ایسے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کیا کمی نظر آ رہی تھی کچھ اور اب یہاں رکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک تھامنلز فور یوٹیوب ایزی این فری یہ ہماری جو کمی لگ رہی تھی ہمیں تھوڑی سی وہ بھی اب کور ہو رہی ہے اسی طرح میں اس کو اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس پر کلر دے دوں گا اور یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اچھا سا ایک تھامنل تیار ہو گیا تو سیمپلی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو یہ ساری فائلز بتا دے گا کہ آپ نے کس فائل میں کرنی ہے تو آپ نے پی این جی ہے جی پی جی میں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیمپلی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ آپ کے ڈاؤنلوڈز میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہ دیکھنے جس طرح یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے اور یہ آپ کے ڈاؤنلوڈز میں آج سو فرینز یہ تھی آج کی ویڈیو ایہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور جو سبسکرائب کا بٹن اسے دبا دیجئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو ہماری آنے والی آپ کو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آج ہے تو آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئی ویڈیو میں تینکیو موسیقی